بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کا جیم دوسرے کا ڈال تیسرے کا جیم چوتھے کا ڈال پانچ میں کا الف توقل ٹھیک ہے پھر بھی اس کو چیک کر لیجئے گا پہلا سوال ہے مستقبل کی منظور بندی کا معنی و مفہوم تحریر کریں اس کا جواب صفحہ نمبر 101 پہ پہلی دو لائنوں میں مستقبل کا معنی یہاں سے آنے والا وقت یہاں سے لے کر کوشش کریں پہلی دو لائنوں میں پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہے مستقبل کی منصور بندی کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ تحلیق ہے اس کا جواب یہ نیچے ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے اور مسلمانوں تم ان کفار سے لڑنے کے لیے تیاری رکھو جتنی قوت تم سے ممکن ہو یہ یہاں تک اور اس کو آپ نے لکھنا ارشاد باری تعلیٰ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی کے نیچے نیچے سے دو لینے حضرت یوسو علیہ السلام نے مصر والوں قہد سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ تیسرا شوٹ ہے غلا فراہم کر رہا تھا یہ تیسرے شوٹ کا یہاں سے یہاں تک اس کے بعد چوتھا شوٹ سوال ہے نبی کریم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی امدہ تدبیر کی ایک مثال تحریر کیجئے اس کا پیئی نمبر وان زیرو ٹو پہ یہ حضور خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل منصوبہ بندی کی ایک روشن مثال صلح دہبیہ کا واقعہ یہاں سے لے کر ایک دو تین چوتھی لین قوت پارا پارا ہو گئی تھوڑا سے یہ شوٹ سوال ہے لیکن بڑا ہے اس کے بعد پانچوہ شوٹ ہے پانچوہ شوٹ ہے مستقبل کی منصوبہ بندی کے دو فائدے تحریر کیجئے یہ آپ اس ٹیچ پہ دیکھیں یہاں پہ ایک دو تین چار چار ڈوٹ لگے میں ہے ریڈ کلر سے اس میں سے کوئی سے بھی دو آپ نے کر لینے تین یاد کر لیجئے گا ایک ادھے ایکسٹرہ ہو جاتا ہے بعض وقت اس کے ساتھ لانگ سوال ہے قرآن و سنت کی روشن مستقبل کی منصوبہ بندی کی اہمیت دیان کریں یہ پہلے صفحے سے شروع ہوگا اس میں شوٹ سارے آ جائیں گے اور یہ تقریباً یہ منصوبہ بندی تک آپ کا رہے گا یہاں تک اس کو پورا آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ سمجھ آگئے ہوگی کوئی ایسا مشکل نہیں ہے کہیں سے سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو جب کلاس ہوگی تو کوئی مسئلہ ہوگا تو اسے حل کر آ دیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ